ایک بات آپ سے کہی تھی جب جناب اختر الیمان صاحب تشریف لائے تھے تاریخ انسانی شہادت دیتی ہو کہ فن خطابت میں بڑا بڑا گل جلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیئے ہیں یہی خطابت یہی خطابت ہے جب انسان کی زبان پر عشنائی ہوتی ہے جب انسان کو اپنے الفاظ کو دھالنے کا پیکر آتا ہے یہی خطابت جب کسی رقائد و رہبر کی زبان سے عشنائی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے کلچر میں ماحول میں سسائیٹی میں سمات میں کس طرح اثر انگیزی کے ساتھ عوام کے دلوں پر جا کر پیوست ہو جایا برتی ہے لطین جانئے اگر اُردو عدد کے تعلق سے بات دی جائے اور اُن کے حیات و خدمات سے بات دی جائے ٹاکٹر نیمان صاحب کا نام جیسا کہ انہیں نے پتایا تھا کہ ان کا نام سر فریست ہوگا میں ان سے بڑے اقت کے ساتھ احترام کے ساتھ گزاریش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم سب کی حسنہ افضائی فرمائے دیکھو یقین جانئے کانس کو ستاروں کے سامنے اگر کوئی کیا جلائے ستاروں کے سامنے اگر کوئی روشتی دکھائے تو اس کو حمادت کہی جائے گی تم چاند اُس ستارے کے سامنے روشتی دکھا رہے ہو بہرحال ایک شیر کے ساتھ میں ان کا استقبال کروں گا کہ اناج پیاس کا کریہ کے پاس رہتا ہے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہیں انہیں یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے میں بڑے اگر کے ساتھ جناب بہت کروں لباس ساتھ سیمان کل کی بہت بھی معروف مشروع شیر سائدی سے سگفتے والی سرزمین علمی شرزمین ناتو اخنق سے لیس آسکان رسول کی سرزمین عدب نوازوں کی سرزمین سیمان کل کے معروف سائد جناب سائد یوسفی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین اور تہذیب گنگو جمن کی یہ سرزمین سرزمین بائیسی کے اس ہائی سکول میں آج کے اس ایک سبیرہ کل ہن مشائرہ بونوان قومی ایک جہدی کے صدر محترم نقیب مشائرہ جناب مولانا معروف راہی صاحب دائیس کے تشریف فرما میرے بڑے بھائی اور آپ سبوں کے بہت ہی مقبول لیڈر سابق وزیر بیہار جناب حاضی عبدالسبحان صاحب میرے بڑے بھائی اور آپ سبوں کے مشہور لیڈر جناب بھائی محمود اسرف صاحب میرے اسمبلی کے رفیق اور اس حلقے کے سابق رکن اسمبلی جناب بھائی رکن الدین صاحب بہت ہی جوہ سال تازہ اور میں پہلی بار دیکھا تو کہا کہ ایسدیو صاحب آ رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ ایسدیو صاحب آ رہے ہیں سیوے سے کوئی جوان بھولانے کے لیے آیا ہے اتنا نوجوان اور تازہ ایسدیو جناب ایسدیو سربن کمار جی ڈائس پہ تشریف فرمائے آپ کے اچھے خدمتگار ویڈیو انجم صاحب میرے رفیق اور میرے عزیز سہنہواز بابو مکھیا جاوید صاحب شاہد عزیزی سباد یوسف صاحب بھائی سرفراج سنبل صاحب مکھیا مطیو الرحمان صاحب بھائی خلیل الرحمان صاحب بھائی جناب آفو جالم صاحب بھائی جناب مکرم صاحب اور یہاں پر موجود سبی معجزہ سورہ وہ شاعرات عدب نواز دوستوں یہاں پر اردو کے سائقین نوجوانوں عزیزوں ہندو مسلم ساتھیوں اور ملت اور قوم کی پویت بیٹیوں مجھے بڑی خصیح اور بسدد ہو رہے ہیں مجھے بڑا خرص اور اغلاس ہو رہا ہے کہ اس زمین میں آج ایک ایسے مفی میں ہم افتتاہی بھی قبول پر کھڑے ہیں جس پر ہندوستان اس زمین کو نا جائے یہ مشاعرہ معمولی مشاعرہ نہیں ہے یہ اردو کا مشاعرہ ہے اردو وہ لشکر کا مشاعرہ ہے جو پلی بڑھی ہندو اور مسلمانوں کی آغاست ہوئے ہیں وہ اردو جس نے ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول ادا کیا میرے بھائیوں انسان کو خلی کے کائنات کے حیوانِ ناپک پنایا ہے وہ بولتا ہے اور بامانہ لفظ بولتا ہے الفاج ایک ایسی چیز ہے جو کہیے سلیقے سے تو سبلم ہے اور تلخ کے یہ تو شولا ہے الفاج ہی فول ہے الفاج ہی کاتا ہے اور یہ الفاج کو حسین اور بہترین طور پر پیرو دینے کا نام شاعرہ ہے شاعرہ کو پیغمبری کا جزد کہا گیا ہے اور شاعرہ کو فکر اور تخیلات کا پرکہ تراش کہا گیا ہے کوئی مساوئے ہو کوئی چترکار سامنے کے کسی چیز کی سکل سباحت اتار سکتا ہے لیکن جو خیالات ہیں جو احساسات ہو جس کا پھر مادتی وجود نہیں اس کو بھی اگر کوئی وجود بخصتا ہے تو وہ شاعر ہے وہ عدیب اور دنیا میں وہی قوم تادیر زندہ رہتی ہے جو اپنی مادری زبان سے لگا اور رکھتی ہے ہم نے یہاں بھائی جلابِ غلام ساہیت صاحب کیسنڈ سکل کے ڈائریکٹر موجود ہے واکسر یہ کہتے ہیں کہ مادری زبان کا حق انسان پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا حق انسانوں پر ہوتا ہے جو انسان اپنے ماں کا حق ادا نہیں کرتا وہ بنا ناکارہ ہوتا ہے اور وہ قوم پڑی ناکارہ ہوتی ہے جو اپنی مادری زبان کا احترام نہیں کرتی ہے میرے عزیزوں اور نوجوانوں اور عدب نوازوں ایک زمانہ ابھی دس بارہ سال پہلے آیا تھا کہ لوگ دبے کا دور اپنے بچوں کو پیلاتے تھے خواتین کہتے تھے کہ اس سے میری صحت اچھو رہے گی بچہ بھلے ہی صحت پر نظر آ رہا تھا لیکن کچھ دن کے بعد ہی ڈبلو ایچو نے ہوئی اور تمام پر ہیلتھ آئینائیشن کے فیصلہ لینا پڑا کہ نہیں بچے کی پرورس چپے کے دوسرے بہتر طور پر نہیں ہو سکتی ہے وہ تو بداہر صحت پر نظر آتا ہے لیکن بڑا بڑا بیمار ہوتا ہے بچے کی اثر دودھ تو ماں کے سینے کے پاکجہ قطروں میں چھپا ہے ماتا دودھ ہی پتے کی بہترین خوراک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دبے میں کلے کی حیثیت آگئی تھی سماج میں وہی حالات اس وقت یہاں پر ہیں ہندوستان میں ہندی اور اردو دونوں جلوہ بہنے ہیں اس وقت بدقسمتی سے ہندی سے ہندی آبادی کرتے جا رہی ہیں اردو سے اردو آبادی کرتے جا رہی ہیں اور آپ وہ انگریزی پڑھنے ہی وہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں لوگ جس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ بچہ دبے کی دودھ کی طرح صحت بند ورزر آتا ہے اندر مزکو طاقت نہیں ہوتی وقت نہیں لگے گی دنیا کے تمام کا مفقرین نے کہا ہے آسکر آروند یورپٹا گال بائس کلو تھا اس نے کہا کہ کسی قوم کو اگر مال ڈالنا ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لوگوں کی گردوں پر شمشیر لگا دے اس سے اس کی مادری زبان چھنگ دو جب ایسی قوم کی مادری زبان چھنگ جائے گی تو وہ قوم ابتر ہو جائے گی جس طرح کھڑے طرف یہ موسری جنگ کو کار دیا جاتا ہے کوئی دن تو وہ طرف کھڑا بھڑا رہتا ہے لیکن ذرا سی آن بھی وہ گر جاتا ہے جو قوم اپنی مادری زبان سے ہٹ جاتی ہے وہ قوم کی حالت اسی طرح ہوتی ہے وہ آن بھی اور طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو اس وقت اردو کے ساتھ اور قسمتی سے ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ مشاعرین محفل ہیں ناظرین مشاعرین نے مجھ سے نجانے کیوں ملک کو یہ حق دے دیا کہ میں اردو کے تعلق سے دوبار کہوں اردو جو قدری مادری زبان ہے اردو جو تہذیبِ گنگو جمل کی شال ہے اردو جو قوم اگجیتی کی پہچان ہے اردو جس کے گیسوں کو پرم چننے سوارا اردو جس کے گیسوں کو پندی برجلائی چک بسنے سوارا اردو جو غالب کے آگوش میں پڑی اردو جس کو اقبال و پروان چاہایا وہ اردو بقمتی سے اس وقت ہندوستان میں ایک خاص طبقے کی زبان ہو کر رہ گئی ہے اسے کوئی اپنی زبان ماننے کے لئے تیار ہوئی ہے بطیعت مجبوری مسلمان یہ کہتا ہے ہاں یہ میری زبان ہے حالانکہ یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے دوسری زبانوں کے سلسلے میں انگریجی خالص حدق بیروہ کی زبان ہے فارسی بیروہ کی زبان ہے لیکن اگر کہا جائے تو اردو سے زیادہ خالص ہندوستانی کوئی زبان ہوئی ہے اور اردو ہی ایک ایسے زبان ہے جو ہم دو مسلم سکھ عیسائی سبھی کے خمیر سے تیار ہوئی ہے اور آپ سے اس کے اردو پر آفت آ گئی ہے یہ اردو بچاری بڑی مصیبت کے ساتھ زندہ ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ مستان میں اگر اردو والے افرخ کرتے ہیں تاج احل پر اردو والے افرخ کرتے ہیں لالالہ کی فسنوں پر اردو والے افرخ کرتے ہیں اگر قطب میرار کی بلندی پر تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے وہ عظمت کی علامتیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ پاس پاس ہو جائے یہ ٹوٹ جائے تو آپ کا کچھ بگرنے والا نہیں ہے آثار قدیمہ کا اور ہندوستان کے نقص و نگار کا ایک نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر اردو مٹ گئی تو میرے بھائی نہ صرف آپ کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کے آنے والی نصر تک کا نقصان ہوگا اس لیے کہ اردو اردو صرف ہماری تادری زبان نہیں ہے اردو ہماری اصلات کی زبان نہیں ہے اردو ہمارے تاریخ کی زبان نہیں ہے اردو ہمارے اصلات کی زبان نہیں ہے اگر اردو مٹ گئی تو ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں سے سینے سے ملنی شعور ختم ہو جائے گا اور آج جو لوگ قردو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے درمیان میں میلی شعور کا فرطان نکر آ رہا ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ہونے اس لائل یہودی قوم یہ یہودی قوم سو دیر سو سال پر تربدری کی زندگی گزارتی نہیں لیکن اس قوم نے اپنی مادری جبان سے بھی سمجھوتا نہیں کیا جاپان نے اپنی مادری جبان سے سمجھوتا نہیں کیا چائنا نے اپنی مادری جبان سے سمجھوتا نہیں کیا لیکن یہ ہندوستانیوں کو چونکہ انگریج چلے گئے اور انگریج جاتے جاتے کچھ ایسی سیف کچھ لوگوں کو دیکھے کہ انگریج کی اولاد کو منحق نہ ہوگا لیکن ہاں اپنی کو ان کی انگریجی تھی کہ انگریجی کو پندہیں کو علمیت سمجھتے ہیں اور اب ہمیں مادری جبان کو بولتے ہوئے سرماتے ہیں حالانکہ سچ یہ ہے کہ آدمی اپنے معافی زمین ہو اپنے احساسات کو اپنے خیالات کو تصیل کے لیے مادری زمان کی اپنی معافی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مادری زمان کا تعلق ماں کے سینے سے بھی جتا ہوتا ہے جب بچہ دوپ پیتا ہے ماں اسے سہلاتے ہوئے اپنی مادری زمان کے جنہیں سکھاتی ہے اور بچہ پانچ سال کا ہو جائے تو لاغوں الفاظ کے خزانے اس کے دماغ میں اجور ہو جائے اور انگریجی پڑھنے لگے تو بچوں کو الفاظ رکھنے پکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی مادری زمان اچھی ہوئی ہے وہ اچھی انگریجی بھی پڑھ سکتا ہے اچھی فارسی بھی پڑھ سکتا ہے اچھی عربی پڑھ سکتا ہے اور جن کی مادری زمان پر انگریجی ہو سکتی ہے اس کی کوئی دوسری زمان اچھی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ہندوستان میں اور بخصوص بیہار اور یوپی میں اردو کو بٹانے ہی بری ساجز کی جاتی ہے میں نے پٹنے کے ایک عدمی میں میں نے کہا تھا وہ جملہ آپ کے سامنے میں دوبراہ رہا جاتا کہ ہندی کے کتھاکار ہو یا ہندی کی افسانہ نلیس ہو ہندی کے قوی ہو یا ہیاری بھاسا کے پریمی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اردو سے بھی پریمت ہیں اور اردو بھاسا کے بھی رہے ہیں یہ بلقسمتی ہے کہ انگریجی نے جا رہا اس ملک نے ذات پاک کی نفت پھیلائی وہیں احاشاؤں کے بھی مدھب سے جھوڑ دیا اور ہم نے تحقیق سے اس کو مان بھی لیا میرے بھائی بھائی کہتا ہو اردو مٹ گئی تو ہندی زندہ نہیں ہو جا سکتی اور ہندی مٹ گئی تو اردو بھی زندہ نہیں جا سکتی ہے میں نے کعبت سنائی کہ گاؤں میں تو دروہ بھان گیتی تھی جو لوگ کی سکھ میں صداحہ دیکھیں ترے کے تھی ایک بیمار پرتے تو دوسری کی بھی تبیت ناساج ہو جاتی ایک کو اگر ابھی چھوٹ ہو چاہتا وہ دوسری کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ایک لین وہ جب دنہم مدھنا چاہی تو بڑی بھانگ جب دنہا آیا تو چھوٹی نے کہا جب جب میرے بڑی بھانگ کا دنہم نہیں آئے گا میری چھوٹی بھانگ کا دنہم نہیں آئے گا بڑی بھانگ کا میں بھی دنہم نہیں بنوں گی دونوں کی ساتھ ساتھ سادھی بھی ہوئی اتفار سے کہ دنہم نے جب آپ بیمی کو زہر دیالالہ تو دوسری دنہم بھی مہر گئی تھی دوسری دنہم کی زندہ نہیں رہی تھی اس لئے اگر اس پرٹ میں گنگا جو ہمی تنظیر کو زندہ رکھ رہا ہے تو گنگا کیا لہروں کو بھی پہنا ہے جمنا کو بھی پہنا ہے اور جو اولاباد پویدر دھانٹی پر وہ جو سنگم ہے جس کو ہم سنگم کہتے ہیں اور جس کو پریاد کہتے ہیں ہندی میں وہ پریاد پویدر پریاد اسی وقت تر باقی رہ سکتا ہے جب گنگا جمنا پولوں کی دھارائیں گے اگر جمنا سوک جائے گا تو سنگم برباد ہو جائے گا اردو مر جائے گی کیا ہندی اردو زندہ رہے گی صرف ان مدرسوں کے تفائل سے ہمارے علماء کی قربانیوں سے کیا اردو زندہ رہے گی صرف مسلمانوں کے تفائل سے کیا ایسا نہیں ہو سکتا اردو کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو بچوں کو مادری زمان پرانی اردو کو زندہ رکھنا ہے تو مرکب کا قیام عمل میں لانا ہے اس وقت حکومت جس کی بھی ہو کوئی حکومت منصفانہ دور پر اردو کے ساتھ اس وقت منصاف نہیں کر رہی ہے اسی ہزار سے دادے اردو ٹیچنوں کی جگہ خالی پڑی ہے ستائیس میں ٹیچنوں میں سے بارہ ہزار پہال ہوتے ہوتے ہو رہے گئے ہیں ان کی کیا دلگت ہے اس نے جذباتی ہوتا نہیں بلکہ سنجیدہ ہوتا سوچنا ہے اردو کا اخبار خریدئے اردو پڑیئے اردو میں رکھے لکھئے اردو کی کیا شان و عظمت رہی تھی کہ جب آج بھی جوانلان لہنوں کی تکلی یوٹیوب میں سنجھ لیجئے جوانلان جی کو جب سنجھے گا تو آپ دل اشش کرے گا کتنی شاندار اردو بولتے تھے جوانلان لہنوں اور جب جوانلان لہنوں کی شادی ہوئی تھی تو آپ کے سنوکر حیرت ہوگی کہ جوانلان لہنوں کی شادی کا رکھا اردو میں چھپا تھا صرف اردو میں ہی چھپا تھا بلکہ اردو ہی میں چھپا تھا دوسری زبان میں نہیں چھپا تھا اور آج وہ اردو والے آج گاؤں میں کوئی اتف vedekان نہیں جانتا ہے اردو کے ساتھ ساتھ انگری دیو لکھتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہاننا میں مسلتے کو کوئی نہیں پچ سکتا ہے میرے بھائی اردو کو زندہ رکھنا ہے تو نظرانہ غلب چیز ہے لیکن نظرانہ کی کوپی اردو میں لکھئے اردو کو زندہ رکھنا ہے تریکس کی اردو میں کرائیے اردو کو زندہ رکھنا ہے اس کے ساتھ ادف ضمدار افسر ہے اپنے اردو کے تاثنوں سے پوچھے کہ کٹنے اردو کی درخواستر تمہاری آئی ہیں اگر اردو کی درخواستر تمہاری رہی آئی ہے میں اردو کے الانٹمہ ہو تو یہ میری تحفیم ہو گئے اردو کے درخواستر بھی آئیں گی تو میں تمہارے چاہلین کو تمہارے لافق گر گا یہی اردو کے ساتھ ہمارے حظ بھی یہی ہمارے دیزو ساتھ巫عبت ہوگی کہ اردو کے تاثنوں سے وہ حصاب نہیں ہے کہ اردو ملک ہے اردو کے اصادنا سے پوشیے اردو کی کتابیں لی کی نہیں لی اگر اردو کی کتابیں نہیں لی ہیں اس قلعہ میں تو اس ترے سے ارمت پانا لگائیے آپ کا قیمت کا دمان ہی ہوگا اس لئے کہ اردو آپ کی مادی دمان ہے ایسے لوگوں ہوگے جنہوں نے اردو کی تارے تبیر زبان کا معاملہ آسوا کیاپ سے انسان سائس اور ٹکرنی اپر گا بہت جانتا صدیق نہیں ہو سکتا ہے پریر ان کے بوڑی کاکی پڑھ لیئے چچے کی محبت دل میں بہت آئے گی پریر ان کے پنچات کے پڑھ لیئے علوہ چودہ اور دنمن دونوں مسلم اور فردی دوست ہیں لیکن جب پنچاتی میں بیٹھتے ہیں تو کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا سچائیس کی بات کہتا ہے یہ اخلاقیات کے تعلیم سائنس میں کمسلی بہنبالوں میں میں جو نہیں ہو سکتی ہے انسان پر انسان بنا لے بہتر چیز ہوتی ہے تو اخلاقیات کی آن مہزم ہے امین ہی زبان ہوا جاتی ہے اسے زبان کا سعودہ مت کھولے دیجئے ملکی آجادی کے بار جب شیر پا جا رہا تھا کہ سر سر اسے کی تمندہ اب ہمارے دیمہ ہے دیکھ رہا ہے تو ایک سپائی ایسا بھی تھا جس کا باجو تبا ہوا تھا اس شیر کی پرواہی کی وجہ سے دوستے بھائے ہاتھ سے بھی تلوان لے کر اندھے جو کو اس نے قبل تندے کا کام کیا تھا یہ ہے جو شاہدی کا کمار میرے بھائی زبان میں کیا حیثت ہوتی ہے اردو والے کون ہوتے ہیں زبان والے کون ہوتے ہیں وہ مفقی ہوتے ہیں سائروں کے بارے میں جانتے ہیں بڑے جینیس ہوتے ہیں ایک مرتبہ کا بات ہے میں اپنی بات خارم کرنا چاہتا ہے کہ جوان اللہ لہو جی دل لکے کسی صلاحہ میں سیڑیوں پر چر کر منج پر جا رہے تھے اور اسی وقت جرا پھسل گئے تھے بے ہوئے تھے اور پیچھے مہر میں بھی دن کر تھے دن کر لے فارنوں کا بازو پکڑ لیا تھا اور برجستہ جوان اللہ لہو نے کہا تھا دن کر آپ نے بڑا کام کیا سیاست جب گلنے لگتی ہے تو ساہیت بھی اس کو سبھال سکتا ہے اگر بھی اس کو سبھال سکتا ہے آج ہی دورت ہے کہ اس پرک میں ذات پاپ اور نام پر نفرت کر رہے ہیں میں اپنے شورا سے مدارش کرنا چاہتا ہوں کہ ناد بری دفن کو آپ آ رہے ہیں آپ تو ناد کوئی بڑا باریک کام بڑا پاکیدہ کام ہے ناد کا احترام ہونا چاہیے پیارے آقا پہ یہ دشمنوں نے کلوار جلائی تو صحابہ نے آپ کے گردوں نے کروا دی صحابہ کے اللہ کے رسول کے جسم پر کوئی آج آنے نہیں دی جب آپ ناد پر دیں تو آپ کو جو کچھ نظرانے دیے جاتے ہیں اس نظرانے کی وجہ سے آپ ہم نبی پوٹے نہیں ارے یہ ناد رسول پر دے گا اس کے قائموں کے دنیا آئے گی چند سکھوں سے کیا ہو جاتا ہے اور پھر ایک بات کا اور بہت ہوا ہے کہ اردو شائری صرف لبو اکساہ پر شائری اردو کو پیارا نبابوں نے کہ سورہ کو انگیر دے کر قصیدے لکھوا ہے ہم جیسے سیاسی بازی دے گا کہ پیسے دے گا کو اپنے تاریخ میں شائری لکھوا ہے حسیدہوں نے اپنے ظنفوں کو بکھا کر اسے غور لکھوا ہے میرے بھائی شائری وہی دیر میں زندہ رہتے ہیں جس کا تعلق سماج سے ہو بڑتیوی جہرے سے رسمیں بڑتیوی جشورت سے رسمیں لا انصافی کی زیادتی بڑے چھوٹے قادر احترام کو شائری کا موضوع بنائیے ماں کا احترام ہو آپ کے نظموں کو اور آپ نے شائری کے پہنے سے آدمی کو شائری بہا دیئے کہ حریب کے کسکول پیسہ داد سکے وہ شائری آئیے جس شائری کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے وہ سائر تعدیل سے زندہ رہتے ہیں جو سائری زندوقاتوں کی شائری ہوتی ہے وہ محظمت اور تعلق پٹوہ لیتی ہے بات کو ایسے شائری زندہ نہیں ہوتی اقبال کی شائرہ اسی ویسے کرتا ہے کہ اقبال نے عدد کے ساتھ ساتھ حیاء کے زندگانی کو بھی اپنی شائری کا موضوع بنائی ہے ہم امید کرتے ہیں اس مشاعرے کو صرف لبورک صاحب ہاں شائری پر یا کہاں پہ لہم پہ سماعت تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ پیغام لے کر آپ کر جائیں گے آپ اپنے بچوں کی کتابیں تلاش کریں گے کہ تمہاری بچوں میں کتاب ہے کی نہیں اگرے جس قلمت پڑتا ہے کہ تمہاری بچوں سے تلاشی کہ تمہاری بچوں کی کتاب ہے کی نہیں تمہاری ہنڈی کتاب ہے کی نہیں جب ترے بچہ بھاسا کا بیان نہیں ہوگا وہ اچھا انسان نہیں بچ سکتا ہے آپ کے قبر ملنے کے بعد دعائے بھی نہیں دے سکتا ہے اس لئے میں جو امید ہے اس مشاعرے کو آپ کو تعدیر کامیاب بنائیں گے صرف دادے سخن دینے کے لئے واہ واہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہردو زبان کی بقاہ کے لئے کل سے فکر مند بھی ہو جائیں گے بہت بہت احبار پھر میں نظمہ مشاعرے کو جنگ ربوں نے اس مشاعرے کا انتظام کیا ہے میں انہوں مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے زیادہ آپ جیسے بازوں اور سنجیدہ سامعین کو جن کی پیشانی اپر پڑی اعتمار ہے اب بڑی پاکی کی جھلگ رہی ہے آپ بڑی سنجیدہ سامعین ہیں شورا کے بہت احبار پسکر سے اچھے سامعین مل سکتے ہیں تعدیل اس مشاعرے کو کمیاب بڑائی ہے میں اس مشاعرے کی خاطر دن میں سے چل کر آیا ہوں میں پونکہ سے گھر کے راستے میں ہوں اگر میں آتھوڑی دیر بیٹھ کر جسد ہو جاؤ تو اسے میری بیادی بھی نہ سمجھئے گا صدرِ مشاعرے سے نیجاہر دیل ہوگا لیکن آپ سے ایزانیت بھی ہے میرا دن لمحنے گا آپ سب بہت بہت مبارک مشاعرہ اردو زمان زندہ بات اردو زمان پہنے بات